موسیقی نمشکر دشکو آج ہمارے عروناف ایکسٹی چینل پر بننے جا رہے ہیں ایک خاص مطنکاری اس پر ہم نے آدھے کلو کا مطن لیے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہم نے لیے ہیں دن اس سائز میں بڑے پیانچ ہم نے لیے ہیں قریب آدھے حصے کا ہم نے پپی تے لیے ہیں دو بڑے لہسوں ایک ثابوت ہرامرچی ایک چھوٹا سا ادرک ہم نے لیے ہیں ہم نے اس پر زیادہ ادرک نہیں لیے تیج پتہ اور ہم نے دو بڑے آلو کو ٹکڑے کر لیے ہیں تھوڑا سا گرم مسالہ تھوڑا سا بھورا رنگ کا چینی تھوڑا سا بٹر ہم نے دیئے اس پر اب پہلے ہم پیاں جے ادرک لیسون اور کچھ مرچ ان سب کو اکٹھا ملا کر کسی مکسی یا گرائنڈر میں سب کو اکٹھا پیس لے گے اب اس پیسٹ کو مٹن کے ساتھ ہم ملا کر اچھی طرح اس کو ایک دوسری کا ساتھ ہم ملا لیں گے پھر ہم اس پر اپنے سواد کے حساب سے نمک اور حلدی دونوں کو ایڈ کریں گے اب ہم اس کا ساتھ میٹ مسالے کو بھی ایڈ کر دیں گے ابھی ہم یہاں پہ بازار سے خریدہ ہوا میٹ مسالہ استعمال کر رہے ہیں اب اس کے ساتھ سرسو کا ٹیل ملا کر تھوڑا دیر کے لیے اس کو میرینیٹ کر کے الگ رکھ دیں گے اس طرح سے چٹرہ سے مل کے سالے کو مل کے فریج یا کہیں الگ ہم تھوڑا دیر کے لیے رکھ دیں گے حالانکہ ہم سب کا گھر میں الگ الگ پکار سے مٹن پکایا جاتا ہے جب تب ہم ان کو الگ رکھیں گے اسی وقت ہم پپیٹے کی ٹکرے اور آلو کے ٹکروں کو باری کاٹ کے ہم تیار کر لیں گے جب میں مٹن کو آپ پپیٹے کے ساتھ دنائیں گے تب مٹن بہت جلدی کومل ہو کر گل جاتے ہیں ایک الگ سے ہم پیانچ کو کاٹ لیں گے اور پیانچ کے اس حصے کو الگ سے کاٹ لینا چاہئے اس کو کھانا نہیں چاہئے اب ہم الگ رکھیں مٹن کو اب نکال لائیں گے یہ مٹن ہم پریشر ککر میں بنانے جا رہے ہیں پریشر ککر پہ پکانے سے بہت جلدی اور سہز روپ سے ہوتا ہے پریشر ککر کو ہم گرم کرنے جا رہے ہیں مٹن لوہے کی کڑاہی پہ بنانے سے کافی سوادھرست ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پہ پریشر ککر پہ ہی بنائیں گے پریشر ککر کرم ہو چکا ہے اب اس پہ ہم سرسو کا ٹیل ڈالیں گے حالکہ ہم سمیہ لوگ زیادہ طور سے سرسو کا ٹیل ہی استعمال کرتے ہیں یہاں ہم اس لئے سرسو کا ٹیل استعمال کر رہے ہیں اب ہم اس پہ ایک چمس پانچ فوراں دیں گے پریشر ککر پہ مٹن بنانے سے ایک گنھ نکالتا ہے ایک گند ہم اس گنھ کو گھٹانے کے لئے علاچی ڈالچینی لونگ کا ایک گرم مسالہ اس پہ ہم استعمال کریں گے اب ہم اس پہ پیانچ ایٹ کریں گے پہلے ہم اس کا ساتھ پیانچ کو ملائیں گے ڈکھنے میں اس کا رنگ بہتر کرنے کے لئے اس کا ساتھ ہم تھوڑا سا بھورا رنگ کا چینی ملائیں گے یہ بھورا رنگ کا چینی اگر ہم پریشر ککر پہ ہی ڈال دیتے تو یہ جل جاتا ہے اس لئے ہم نے اس کو پیانچ کے اوپر ڈال دیا ہے اب اس پہ تھوڑا سا ہم پٹر ڈال دیں گے ہم اس کو اچھے طرح سے پکائیں گے اب اس کا ساتھ گھر میں بنایا گیا مسالوں کا مشرن اس کا ساتھ ہم ملائیں گے اب ہم ان سب کو اکٹھا اچھی طرح سے پکائیں گے اب ہم اچھے سگند کے لئے دو تیج پتے یا کری پتے کو اس کی ساتھ ملائیں گے اب یہ مسالے پک چکے ہیں بہت اچھا سگند نکل رہا ہے اس لئے اس کا ساتھ میں اب یہ مٹن ڈال دوں اب یہ مٹن اچھی طرح سے پک جانے ہوں گے اس لئے تھوڑا دیر ہم اس کو پکائیں گے اب ہم پیشر کو کر کے دھککن کو لگا نہیں دیں گے تھوڑا دیر ہم پیشر کو کر کے اوپر ہی اس کو تلیں گے یا پکائیں گے اب یہ مٹن پک چکا ہے اچھی طرح اس سے یہ پک چکا ہے اب اس پہ جب بھی اس طرح سے میٹ پوری طرح سے گارہ بن جائے گا تب مانس کے ساتھ پکانے والا سبزی اس پہ اس کا ساتھ ملانا چاہئے اب ہم یہاں پہ یہ پپیتہ اور آلو کے ٹکرے کو یہاں پہ اکٹھا ملا کر اس کو ہم پکائیں گے تھوڑا دیر ہم ان سب کو پکنے دیں گے اب اس طرح سے دھککن کو کھلا چھوڑتے ہوئے ہم تھوڑا دیر کے لئے دھک کر اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے اچھی مطن کے مانس کے ساتھ ہی یہ جو سبزی ہے یہ اکٹھا اچھی طرح سے پک رہا ہے اب یہ اچھی طرح سے پک گیا ہے اس لئے اس وقت ہم پریشا کو کر کے دھکنے کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے لگا دیں گے اب پریشا کو کر کے دھککت کو اچھی طرح سے لگانے کا بعد اس کو کم سکم 10 یا 15 منٹ کے لئے ہم آگ کے اوپر تھوڑا دیر کے لئے رکھ دیں گے 3 یا 4 سٹی مارنے تک ہم اس کو رکھ دیں گے تھوڑا ہم مانس کو پکنے دیا مانس کا رنگ کافی اچھا نکل رہا ہے اب اس کا ساتھ تھوڑا سا دہی ملا دینے ہوں گے اب پھر سے تھوڑا سا پاتنے دے کر ہم 4 یا 5 چیٹی مارنے تک اس کو آگمچ کے اوپر رکھ دیں گے مٹنکاری کے رنگ کافی اچھا نکل رہا ہے اب اس کا دھککن ہم لگا دیں گے اب اس کو 5 چیٹی مارنے تک ہم اس کو رکھ دیں گے اب اس کا 5 چیٹی مارنے تک ہوں گا دوستو یہ ہمارا پپیٹا کا ساتھ بنایا ہوا اسام کے اسمیاں ویدھی سے پرستوط مٹنکاری پرستوط ہو چکا یہ اب ہم اس کا دھککن کھول کے آپ سب کو دکھا رہے ہیں یہ ہو چکا بلکل بہت بریہ لگ رہا ہے دکھنے میں بھی بریہ لگ رہا ہے اور کھانے میں اس کا سواد بھی بہت بریہ ہوتا ہے دوستو پپیٹا کا ساتھ بنانے والا یہ خاص مٹنکاری آپ لوگ بھی اپنا گھر میں بنائیں کھائیے اور انجوئی کیجئے اس طرح کی کھان پان اور بنانے کی بیدھی ہماری اس چینل پر آپ لوگ کو دکھنے کو ملتا رہے گا اس طرح کی ویڈیو کے لئے آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک کیجئے پلیز پلیز سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے دوستو آپ لوگ کی سبسکرپشن کے ہمیں بہت ضرورت ہے اسی لئے آپ لوگ ہمیں سبسکرائب کر کے آپ لوگوں کے سہیوک ہمیں دیجئے ہم اس سے بہتر ویڈیو آگے لاتے رہیں گے اور آپ سب کو اس طرح کی ویڈیو ہم لوگ دیتے جائیں گے بہت بہت دنیا واد دوستو ہمارے چینل کو پلیز پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بہت بہت دنیا واد جے ہند جے ماں بھارتی جے یہ ہمیں پہنی واد موسیقی